السلام علیکم my youtube family welcome to masara kitchen میں ہوں ماریا سید آج masara kitchen میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی گرمیوں میں بنانے والی اسان سی چکن ونگز کی ریسپی اور یہ سٹیم چکن بھی کہہ لیں لیکن ہم اس کو اس طریقے سے نہیں کریں گے ہم اس کو کوک کر کے سٹیم کریں گے چلیں پھر ریسپی کو کرتے ہیں جلدی سے سٹارٹ یہاں پہ جو ہے میں نے 8 سے 10 جو ہے وہ بڑے والے چکن کے ونگز لے لیا ہے جو کی پیس آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا اسی کے ساتھ یہ ویڈیو کو کر لیجئے جلدی سے لائک کھانے کی چیزیں اس سے کیسی نرازگی لائک کر لیا کیجئے تو یہاں پہ میں نے چکن کے ونگز لے لیا ہے اس کو میں نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے واش کر لیا تھا اب اس میں جو ہے مارینیشن کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں 1 فور ٹی سپون کے قریب اس میں اورنج فوٹ کلر اٹ کروں گے تاکہ پیارا سا کلر آجائے اس کو آپ کو گھر میں پیسنا ہوگا نمک ہز بھی ضرورت اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ اٹ کریں ایک کھانے کا چمچ اس میں ادھا کلیسن کا پیسٹ اٹ کر دیں گے ساتھی ساتھ یہاں پہ ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں جائے گا مدیدار سا سویا ساوس اور ون ٹی سپون ون ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ریٹ چیلی ساوس اٹ کر دوں گے یہ دونوں ہی ساوس جو ہے نا ماجیکل کام کرتے ہیں کسی بھی چیز میں اٹ کرنے بہت مدیدار لگتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ اس میں جائے گا ایک عدد انڈا اور بس جیے ساری چیزیں اٹ کرنے کے بعد اس کو پرفیکٹلی سے اچھے سے اس کی مارینیشن ہمیں کر لینی ہے مارینیٹ یہاں پہ چکن ہو چکی ہے تو اس کو ہاف آور کا ریسٹ دیتے ہیں اس کے بعد کو کرتے ہیں بہت زیادہ ریسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ صبح مارینیٹ کر دیں یہاں پہ میں بنایا تو بھی چلے گا یہاں پہ میں نے پین لے لیا ہے اور پین میں جسٹا میں نے 2 ٹیبل سپون اس میں کوکنگ وائل ایڈ کیا اس سے زیادہ کوکنگ وائل ایڈ نہیں کرنا ہے اور چکن کے جو میں نے یہاں پہ مارینیٹ کر کے چکن کو رکھا ہوا تھا چکن ونگز کو اس کے سارے پیسز کو اس طرح سے اس میں سٹل کر دیجے اور جو بھی مسالے میں آدھی پیالی کی پانی تھوڑا سا ڈال کے اگر زیادہ نہیں ہے مسالے تو وہ ڈال کے اس کو کور کر کے کوک ہونے رہنے دیتے ہیں یہاں پہ جو میں نے 20 منٹس اس کو کوک کیا تھا کوک ہونے کے بعد دیکھیں ساری چیزوں نے جو اپنا پانی اس طرح سے چکن نے جو ریلیس کیا ہے اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی وائل ہو گیا ہے فلیم کو فول کر کے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ بھون لیتے ہیں جیسے جیسے کہ بھونائے گا تو ہمارے چکن ونگز جو ہیں یہ جو ہیں اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیں گے خوبصورت گولڈن گولڈن ہو جائیں گے اسی کے ساتھ ہی مسارہ ویلوکس کی چینل پہ اگر آپ نے وزٹ نہیں کیا تو جلی جلی سے وہاں پہ یہ وزٹ کر لیجئے اور اگر ویڈیو ساپ کو ہماری ویلوکس کی پسند آئے تو اس کو جو ہے ہم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے روز ساڑے گیارہ بجے کے بعد ہماری وہاں پہ ویلوک میں ویڈیو ضرور آتی ہے یہاں تو پھر بھی میں سکپ کر جاتی ہوں لیکن وہ سکپ نہیں کرتی اور یہاں پہ چکن ونگز دیکھیں کتنی خوبصورت سا کلر آ چکا ہے بلکل گولڈن گولڈن سا مزددار سا یہاں پہ کلر آ گیا ہے اور اس کا سالن بھی ایک بن جاتا ہے بھوناتا ہے بہتی مددار ہوتا ہے اوپر سے اس میں مسالہ اس کا سارا ڈال دیجئے اور اس کو سرف کیجئے بہتی مددار ہوتا ہے